کتنی لیٹر ہوئے؟ تیرہ لیٹر سولہ پوائنٹ اور پیسے کتنی ہوئے؟ کچھے کمپنی کی طرف سے اس میں بارہ لیٹر آتے ہیں لیکن پتہ نہیں آپ نے تیرہ لیٹر اور سولہ پوائنٹ کیسے اس کے اندر ڈالے اب یہ لوجک آپ مجھے سمجھاؤ کی مطلب کیسے آگئے اسلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارا گردو کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی ابھی میں جس شہر کو چھوڑ آیا ہوں اس کا نام ہے بہاولپور نوابو کا شہر اور ابھی ابھی میں جہاں جا رہا ہوں اس جگہ کا نام ہے چولستان یہ جو آپ میری پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت روڈ جاتا ہے سیدھا چولستان کی طرف اور چولستان میں کونسی جگہ وزٹ کرنی چاہیے کونسی نہیں کہاں جانا چاہیے کہاں نہیں جانا چاہیے اس بارے میں میرے معلومات بالکل زیرو ہے لیکن چولستان کی اندر میرا ایک دوست رہتا ہے جس کا نام ہے نور الدین تو سب سے پہلے میں اس کے گھر جاتا ہوں اور پھر ان کے ساتھ سلام مشورہ کر کے چولستان میں اپنی آوارہ گردی کا آغاز کرتے ہیں تو چلیئے میرے ساتھ واہ جناب واہ کیا بات ہے جی کیا خوبصورت سڑک ہے اور یہ ہے چیک نمبر دو ڈی این بی اب مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ ڈی این بی کا مطلب کیا ہے لیکن یہ چیک نمبر دو ہے اور بہاولپور سے تقریباً بیس کلومیٹر دور ہے کیونکہ بہاولپور سے ابھی میں نے صرف اور صرف بیس کلومیٹر سفر کیا ہے اور ایک چیز جو مجھے ابھی سمجھ نہیں آرہی یہاں پر وہ ہے یہاں کا جو موسم ہے نا وہ عجیب قسم کا ہے عجیب سے میرا مراد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں گندم جو ہے وہ بالکل سبز ہے ٹھیک ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل پکے ہوئے ہیں تو وہ ایسا کیوں ہے سلام علیکم سلام علیکم کیا ہالے بیٹا ٹھیک ہے کیسے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہو اچھا جی بہت سارے دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ یہ شپنکے کا لفظ کیوں لگا ہوا ہے اور شپنکے کا مطلب کیا ہے تو شپنکے کا مطلب یہ ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک شپنکے ہے شپنکے کا مطلب یہ ہے کہ بکریہ پالنے والا یا بکریہ چرانے والا اس کو پشتوں میں شپنکے کہتے ہیں آپ کو میری بات سمجھ آرہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ سمجھ نہیں آرہا بلکل میں تو اردو میں بات کرتا ہوں آپ کو اردو کی سمجھ نہیں آتی اردو بلکل سمجھ نہیں آتی چلو ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ تینکیو سلام علیکم سلام علیکم جناب اللہ کیا حال ہے ٹک ٹک ٹھیک ہے آجی پہنچ گئے کیا حال ہے جناب ٹک ٹکو آجے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ٹک 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 ٹھیک ہے برابر پاس کلاس ٹک ٹک ٹٹا ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے مل گیا تھا راستہ وغیرہ ہاں راستہ بلکل آسان تھا ایزی تھا آپ کے لئے آسان لگ رہا ہے بہت لوگ آتے ہیں بڑے مشکل سے پہنچے ہیں یہاں پر اصل میں میرے پاس ایک جن ہے اور جن کا نام ہے گوگل بابا جس کے ذکر میں ہمیشہ اپنے ویڈیوز میں کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو جہاں پر آپ کے پاس گوگل بابا ہونا تو پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے میرے ساتھ اپنا لوکیشن شیئر کیا تھا تو میں ڈائریکٹ آ گیا میں سوچ جاتا ہے ابھی کال کروں سر سے پوچھوں اتنی دیر میں آ گیا پہنچے ہیں اچھا جی تو اس سے پہلے کہ میں یہ علاقہ یہ گھاں یہ گھر یہ جگہ میں آپ کو دکھاؤں تو سب سے پہلے میں اپنے احمیز بان کا تعرف کرواتا ہوں آپ کو بھائی جان آپ ایک منٹ کے لئے آپ سے در آ سکتے ہیں یہ میرا بھائی ہے نور الدین یہ جو ہے نا بہاولپور میں جاب بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ یہاں پر گھر ہے اس کا چک نمبر چھتیس میں ایک سو چھتیس ڈی بی اچھا ایک سو چھتیس ڈی بی تو یہاں پر اس کا گھر ہے اور آج رات کے لئے یہ میرا مذبان ہے اور میں اس کا مہمان ہوں تو یہ مجھے یہ علاقہ دکھانے والے ہیں تو نور الدین بھائی آپ ہمیں کیا دکھانے والے ہیں ہاں اور ایک بات میں بھول گیا بھائی کا چینل بھی ہے یوٹیوب چینل بھی ہے پہلے کمینڈ میں اس کی چینل کا لنک اور نام وغیرہ سب کچھ موجود ہے تو آپ اگر چولستان کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور بہت کچھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا چینل سسکرائب کر سکتے ہیں اسلام علیکم میں نور الدین یوٹیوب چینل کریم والا اور میں اپنے چینل پر سریکی کلچر اپنے چولستان کا کلچر اپنے علاقے کی چیزیں دکھاتا رکھتا ہوں اکثر ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں یہ تو ایک برینڈ ہے اور ہمارے پاس آیا ہم بہت خوشی ہو رہی ہے بہت شکریہ میرے بھائی ایسی بات نہ کریں سر کی ایڈیٹنگ سر کی ویڈیوز دیکھ کے مجھے بہت ایک عجیب فیلنگ آتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسا کر سکیں ابھی سر سے مینے پوچھے سر یہ آپ کرتے کیسے ہیں تو کہتے یار یہ میرا مڈ ہوس ہے مطلب کہ کافی لوگوں کو پسند آتا ہے مڈ ہوس کے پاس چلتے ہیں بیر بات کرتے ہیں لوگوں کو کومیٹس کے ذریعے صحیح نوردین بھائی یہ ہو گیا آپ کا کچن یہ کچن ہے یہ دو چھولے ہیں مطلب ایک بھی اگر سالن بھن رہا ہو اگر آپ کو جلدی جلدی چائے بنانی ہے تو ساتھ والا چھولائی سمال کر لیں کیا بات ہے جی یہ ہے بات اکثر گاؤں میں ایسا ہوتا ہے ایک اوٹی ہے بات ایک ہوتا ہے تنور اچھا تنور پہ بھی روٹی لگتی ہے بات پہ اس کے اوپر ٹائپ ہوتا ہے ایک بڑا سا اچھا وہ راک کے اس کے اوپر آپ روٹی بناتے ہیں اچھا ظاہر یہ بات ہے اس کے اندر تو روٹی نہیں لگ سکتی بلکل اس کے اوپر بات ہو گیا اس کو ابھی تنوری کہتے ہیں ایک تنور ہوتا ہے اس کے اندر روٹی لگتے ہیں اس کے اوپر یہ مشین ہے اس پہ گھاس وغیرہ کترنے کے لئے اس کو اسمال کیا کرتے ہیں جانوروں کے لئے اسمال ہوتا ہے صحیح صحیح اور یہ اور یہ جو ہم نے چھاتے بنائی ہے یہ بانسوں سے بنائی ہے بانس وغیرہ اچھا بانس وغیرہ یوز کیے اس پہ یوز کیا ہے دو کمرے بنائی ہیں یہ دو کمرے ہیں اور ایک سیڈی ہے اچھا امی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے یہ تو مستریوں نے بنائی ہے اچھا وہ امی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے اچھا وہ دیکھتے ہیں جی اچھا جی اب ہم آپ کو ما جی کا کچھن دکھاتے ہیں یہ ما جی نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے نوردین بھائی یہ کیا ہے یہاں پر یہ تو میرے خیال سے صرف اسیر دیکوریشن کے لئے یہ دیکوریشن کے لئے اس پہ برطن وغیرہ رکھتے ہیں اور یہ اکثر ہمارے چولیستان کی ایک پہچان ہے اچھا لکڑی گاڑ کے نا پور کے ہم تو کہتے ہیں سریکی میں پور کے اس کے اوپر برطن ٹانگ جانا نہیں یہاں پر لوگ سریکی بولتے ہیں جی ہم تو سریکی ہیں بیسیکلی یہ سارا چولیستان میں اچھا اگر آپ چولیستان میں انٹر ہو گئے تو آپ سریکیوں میں انٹر ہو گئے بھاولپور رحیمیار خان یہ سارا خطہ سریکیوں کا ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ یہاں کے لوگ جتنی بھی ہے سب کی سب پنجابی زبان بولتے ہیں نی 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 آپ جنوبی پنجاب میں جب آئیں گے نی بنجاب پنجاب کے لیے برتن رکھنے کے لیے برتن کرو اور یہ چیز یہ بعض برتن کے لیے استعمال ساتھ ہی پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اور یہ دودھ رکھنے کے لیے اس میں مطلب دودھ بغیرہ نیچے رکھے آگے کوئی چیز دے دیتے ہیں سیف رہتا ہے اور یہاں پر آپ ماجی دیکھ سکتے ہیں ماجی روٹی بنا رہے سلام علیکم ماجی کیسے آپ ٹک ٹاک ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت کچن آپ نے بنایا ہے اوپن ایئر کچن زبردست دیکھنے بھی مزا آتا ہے سر لوگ ہم سے ویڈیوز میں پوچھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ جب یہاں پر بارش ہو تو یہ خراب نہیں ہوتی بارش میں آپ سے پہلے ایک دن پہلے بارش آئیے یہ دیکھیں اس کو کچھ بھی نہیں ہوا بس یہ ہوتا ہے کہ اس کے تو جو رینوویٹ ہوتا ہے مطلب جو مٹی لگاتی ہے ہمیں اپنے ہاتھ سے وہ تھوڑی بہت اتر جاتی ہے اس کے بعد پھر مٹی لگا دیتے ہیں اوکے ہو جاتا ہے اور سر آج آپ کے لئے آپ لوگ نے آپ کے لئے سپیشل تیار کیا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ امی نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا بکرا آپ ہوتلوں کو کھانے تو بہت کھائیں ہوں گے انٹرنیشنل آج امی کے ہاتھ کا کھائیں گے نا سر تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا لگے گا بہت بہت شکریہ میرے بھائی تینکیو سو مچ بہت بہت شکریہ سر ہمارے یہ سرائیکی اور چولستانی لوگ اکثر ہوتے ہیں امہمان نواز کہ آپ جب چولستان سے جائیں گے نا تو انشاءاللہ اچھی یادیں لے کے جائیں گے اچھا جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب میں گر ایسے ہوتے ہیں خاص کر میں جو گاؤں ہوتے ہیں نا وہاں پر گر ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہاں پر چار پائی پر آپ بیٹیں گے نا تم آپ کو مزہ آئے گا جس طرح مجھے ابھی آ رہا ہے تقریباً ایک سال پہلے میں نے ترپار کر سفر کیا تھا جہاں پر میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا اور میں نے ترپار کر سفر مکمل کیے بغیر میں واپس چلا گیا تو یہ چیزیں میں ایک سال بات دیکھ رہا ہوں پرانے یادیں تازہ ہو گئی اچھا نور الدین بھائی ان چیزوں کی بارے میں تھوڑا سا موجی بتاؤ سب سے پہلے یہ کیا ہے یہ یہ بچوں نے راک دیتی نہیں یہ میرے ہوئے ہیں یوٹیوب چینل پہ تیس کے اچھا تیس ہزار تیس ہزار سسکرائبر ہوئے ہیں جی جی اس کی خوشی میں یار یہ تو مجھے بچھائی ہے آپ کے کتنے ہونے والے ہیں پتہ نہیں یہ ایک چینل پر تین لاکھ پانچ ہزار دے میں نے چھوڑ دیا اس چینل کو ابھی دوسرا شروع کیا چودہ پندرہ ہزار اس کے ہونے والے ہیں یہ تیس کے کی ہم نے کی اچھا 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 اور یہ اچھا یہ تو پنکا ہے ہاتھ کا پنکا ہے بجلی کی بچت بجلی کی بچت ہے یہ یہ مطلق ہاتھ سے بنایا گیا ہے یہ بھی ہمارے سریکی کلچھا ہے اور ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں مختلف قسم کے ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈیزائن یہ ہے اس میں تھوڑا سا یہ درمیان میں لکڑی کا استعمال ہوا ہے یہ لکڑی یہ کانے ہوتے ہیں اس کو بریک بریک یہ بھی ہے ہاتھ پوٹ جیسے روٹیاں سیف رہتی ہیں اس میں رکھ کے اور یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے یہ بنایا ہے وہ کجور کے پتوں سے بنایا گیا ہے اوپر سے یہ بزار سے ملتی ہے وہ لگا دیتے ہیں یہ چھابیاں ہیں اس میں روٹیاں وغیرہ رکھ کے دیتے ہیں یہ ہمارے سریکیوں کے پہچان ہے یہ بھی کجور کی درخ سے بنا ہوا ہے یہ پنجاب کا کلچھا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پنکوں میں مختلف ڈیزائن دیکھا ہے اس میں بھی مختلف ڈیزائن ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے الگ الگ ڈیزائن ہے صبح بخیر جناب الحمدللہ صبح ہو چکی ہے اور کچھ زیادہ ہو چکی ہے رات کو ایک مچر نے مجھے تھوڑا سا تنگ کیا تو میں نے اسے کہا بھائی صاحب مہمان ہو دور سے آیا ہو تو کچھ شرم کرو یار کیوں تنگ کر رہے ہو یقین کرے وہ میرے بات مان گیا اور چلا گیا پھر وہ آیا ہی نہیں چولستان کے جو مچر ہے نا وہ بھی مہمان نواز ہے اور میں نے رات یہاں پر اس چارپائی کی اوپر گزاری ہم جو شہر کے لوگ ہیں نا ہم یہ بھول چکے ہیں یہ جو چارپائی ہے چارپائی پر سونا کلے اسمان تلے سونا اوپر ستاروں کو دیکھنا یہ سب کچھ ہم بھول گئے ہیں ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے اس چیز کو لیکن یقین کرے اس چارپائی پر کلے اسمان تلے سونا اوپر ستاروں کو دیکھنا یقین کرے اس کا اپنا مزہ ہے زبردست اچھا جی تو ابھی ساڑھے نو بج گئے ہیں اور میں کافی لیٹ ہوا ہوں اور لیٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے سب کچھ چارجن پر لگایا تھا الحمدللہ سب کچھ ری چارج ہو چکا ہے میں بھی ابھی بلکل ری چارج ہوں بیٹری بلکل فل ہے اور ابھی جہاں پر میں موجود ہوں یہ چولستان کا ایک کنارہ ہے میرے آس پاس آپ گرینری بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی جہاں پر میں جانے والا ہوں وہ ڈیپ ڈیزٹ ہے وہ ایک دم سہرا ہے اور وہاں پر گرینری نام کا کوئی چیز نہیں ہے لیکن جگہ زبردست ہے لا جواب ہے تو چھلیے میرے ساتھ اچھا نور الدین بھائی بہت بہت شکریہ جا رہا ہوں ہر چیز کیلئے علا گل اکسی شکریہ بہت بہت شکریہ میرے بھائی خدا حافظ خدا حافظ بھائی جن خدا حافظ ایک چیز ہے میں بھول گیا ہوں کیا بھولا ہے یہ ہمارے سرائیکیوں کی شان سرائیکی اجرک اس کو کہتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہو جاتے ہیں اسے ہم یہ پہناتے ہیں اس کو سافا کہتے ہیں بہت بہت شکریہ میرے بھائی اور یہ میری امی کی طرف سے بھائی کے لئے کیفٹ ہے بہت بہت شکریہ اور سرائیکی اجرک میں ہم ایسے لگتے ہیں اب یہاں پر چار روڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں قلعہ دراور ڈول والی ڈول والی ڈول کی شوقین کو ہر جگہ ڈول نظر آتا ہے ڈل والی کوئی کنگن والا بنگلہ اور ستائیس پل چار اچھا قلعہ دراور سیدھا جاتا ہے اوکے جی اور یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں قلعہ دراور بہت بڑا بورٹ لگا ہوا ہے انیس کلیمیٹر اوکے جی لیٹس کو ابھی یہ مکمل سہرہ ہے اب مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس جگہ میں اور یہاں سے ایک کلیمیٹر آگے اس جگہ میں کیا فرق ہے کہ یہ علاقہ بلکل بنجر پڑا ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے اور اس طرح فصلی فصل ہے گندم کی فصل ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے ایسا کیوں ہے شاید پانی کا کوئی ایشو ہے یہاں پر پانی نہیں ہے یہاں پر واہ جی واہ یہاں پر لوگ کرکٹ بھی کلتے ہیں کمال ہو گیا یہاں کیا حال ہے جناب ٹھیک ہو بولڈ کرو اس کو بولڈ کرو یہ ہوئی نا بات دیکھو میری برکت سے وہ بولڈ ہو گیا مانتے ہو کہ نہیں ہاں اسلام علیکم جناب کیا حال ہے اسلام علیکم بھائی جی کیا حال ہے ٹھیک ہے نا دیکھو میں آگے اور ہو گیا بولڈ ہوگے جی خدا حافظ پاکستان کے جو لوگ ہوتے ہیں نا ایسے ہوتے ہیں ابھی یہ اپنایت آپ نے دیکھا کس طرح باگ کے چلے آئے اور کس طرح سلام دعا کی ان لوگوں نے یہ اپنایت آپ کو کہیں پر نہیں ملے گا یہ چیز آپ کو صرف و صرف پاکستان میں ملے گا ابھی ابھی میں نے سفر کیا ہے تھائیلینڈ کا آرہا ابھی ابھی میں نے سفر کیا ہے ایران کا اس کی ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں یقین کریں وہاں پر بہت کچھ ہے دیکھنے کے لئے بہت کچھ ہے ایکسپیریانس کرنے کے لئے بہت کچھ ہے لیکن یہ اپنایت نہیں ہے یہ اپنایت نہیں ہے اور یہ اپنایت آپ کو صرف و صرف پاکستان میں ملے گا صرف و صرف پاکستان زندہ بات روحی فش فام ملک بلال ندیم احمد خان بھائی جان یہ تو سہرا ہے یہاں پر لوگوں کو پینے کے لئے پانی نہیں ملتا آپ لوگوں نے فش فام بنایا ہے اس کو تو دیکھنا پڑے گا یہ تو دیکھنے والی چیز ہے یہ تو کمال ہو گیا جی اور اب یہ مختلف پرندے ہیں مختلف قسم کے پرندے ہیں اور یہ تلاب دیکھتی ہوئی مجھے وہ کونسا جیل یاد آگیا ہے یار وہ جو پنجاب میں ہے ایک تو میں اتنا بلکڑ ہو چکا ہوں میں ہر چیز بول جاتا ہوں نام بول جاتا ہوں اور خیر وہاں پر تو بہت زیادہ تھے بہت خوبصورت منظر تھا لیکن یہ بھی بہت اچھا ہے اتنا بڑا فارم ہے اور کوئی حیدی نہیں یہاں پر سلام علیکم بھائی جی کیا حال ہے ٹیک ٹاکو کیا نامیاب کا یہی پوچھنا تھا کہ یہ تو سہرا ہے یہاں پر پانی تو ہے نہیں تو یہ اتنا پانی کہاں سے آگیا کہ آپ اس میں فش بھی پال سکو پانی نیچے ہے بور کیا ہوئے اچھا اس کا بور کیا ہوئے اچھا مرسیبر پامپ ہے اچھا پانی کے اندر ہی ہیں اچھا یعنی کہ تقریب ہاں کو تین ساڑھے تین سو فوٹ نیچے بور کیا ہوا ہے اچھا پانی کا پھر اس کے اندر جو موٹے پیمپ ہم لے آتے ہیں پلاس چھک کے وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر موٹر جاتے ہیں یہاں کا جو پانی ہے وہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں نمکین نہیں ہے یہاں پر پانی نمکین ہے پانی نمکین ہے تو فش اس میں زندہ رہتے ہیں فش زندہ ہے زندہ رہتے ہیں فش کے لئے ٹھیک ہے فش کے لئے ٹھیک ہے فش کے لئے ٹھیک ہے اچھا ہاں وہ سامندر کا پانی بھی نمکین ہوتا ہے نا جی اچھا تو پیداوار کیسی ہے یہاں کی پیداوار ٹھیک ہے تقریباً کتنی ہو جاتی ہے دو ڈائی ڈیڑ سوہ دو ڈائی ڈیڑ سوہ مطلب کیا مچھی جو گراس ہے نا اس کی جو گروت کرتی ہے دو کلو بھی ہو جاتی ہے کلو کا دانہ اور کتنے ٹائم میں ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے ایک ماہ میں ایک ماہ میں نہیں ایک سال میں یا ایک ماہ میں اچھا بھی آپ ایک ماہ کہہ رہے تھے میں ہیرانڈے کیا کہ یہ تو یہ تو مرغی سے بھی زیادہ تیز ہو گئے چلو ٹھیک ہے بھائی جان بہت بہت شکریہ میرا پیج یحیہ خان کے نام سے یحیہ خان یوٹیوب ہے چلو ٹھیک ہے بھائی جان بہت شکریہ دیکھو پسند آئے سسکرائب کرو پسند آئے پھر سسکرائب مت کرنا ٹھیک ہے تینکیو اور یہ ٹوٹل کتنے تالاب ہے یہ چھوٹل نہیں نہیں کتنے تالاب ہے یہ چھو بیس چھو بیس تالاب چھو بیس تالاب ہے چھو بیس اچھا چھو ماشاءاللہ یہ میرے دو چینل ہے ٹھیک ہے ایک چھوٹا ایک بڑا چینل ہے جس کو میں نے چھوٹ دیا ہے اور ایک یہ نیا چینل ہے چھوٹا ساپ جس کیو پر میں ابھی ویڈیوز بناتا ٹھیک ہے بہت شکریہ ٹھیک ہے فائنلی جناب ہمیں پہنچ گیا ہوں قیلہ دراور اور میرے اندر یہ انرجی بلکل نہیں ہے شدید قسم کی پیاس لگی ہے ہر عمضان کا پہلا روزہ ہے لیکن بہارحال ابھی میں قیلہ دراور پہنچ گیا ہوں تو ابھی میں ایک مختصر سے ویزٹ کروں گا اور اس کی توڑے بہت تاریخ آپ کو بتاؤں گا اس کی تاریخ لا جواب قسم کی ہے زیادہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو بور نہیں کروں گا لیکن انشاءاللہ توڑے بہت اس کی ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہوں گا تو ہو جائے گراؤنڈ شاید آپ کو یقین نہ آئے لیکن صدیوں پہلے یہاں پر ایک دریا بہتا تھا جس کا نام تھا دریائے ہاکڑا اور اس دریا کے وجہ سے یہ سارا علاقہ سرسبز و شاداب تھا آج اس دریا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس زمانے کا صرف ایک نشان باقی ہے جس کا نام ہے قلعہ دراور کچھ مہرخین کے مطابق یہ قلعہ دراصل راجستان اور بہاولپور ریاست کے راجپود حکمران دیو راول راج باتھی نے بنایا تھا اور اس ٹائم یہ قلعہ ڈیرہ راول کے نام سے پکارا جاتا تھا اور بعد میں یہ ڈیرہ راول سے ڈراور بن گیا اور کچھ مہرخین کے مطابق یہ قلعہ پرانے بادشاہ رائی ججہ بٹی نے تعمیر کروایا تھا اور بعد میں بہاولپور کے نواب محمد خان اول نے ستر سو تینتیس میں اس قلعے کو فتح کیا لیکن یہ ساری قیاس آرائیہ ہیں سن میں قلعہ رانی کورٹ کی طرح اس کا اصل خالق بھی نامعلوم ہے یہ قلعہ اپنی تاریخ کی طرح مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اس کی عظمت سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ابھی یہ قلعہ اپنی زندگی کی آخری مراحل میں ہے اس کی صرف دیوار سلامت ہے وہ بھی منحدم ہونے والی ہے اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک توپ لگا ہوا ہے جس کے پائیے جو ہے نا لکڑی سے بنے ہوئے بھائی صاحب کہاں چڑ گئے ہو یار کیا کر رہا ہے کیا کرنا ہے آپ کو تشویریں بنا رہے ہیں پھائی تشویریں بنا رہے ہیں کسی ملک پر حملہ تو نہیں کرنا نا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر کچھ تھوڑا بہت تعمیراتی کام جاری ہے جو کہ بس جاری ہے بس یہ حکومتی کام میں ہوتا ہی ایسا ہے یہ بس چلتا رہتا ہے پتہ نہیں کتنے دیر تک چلتا رہے گا کتنی سالوں تک چلتا رہے گا میرے خیال سے آزان ہو رہی ہے اب یہ آزان ختم ہو جائے پھر بات کرتے ہیں سلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے ٹھیک ہو یہ تعمیراتی کام کب سے جاری ہے سن 2017 سے شروع ہو چکا ہے اور کیا خیال ہے کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا یہ نہیں پتا ویسے میرا ماننا ہے کہ دجال کے آنے تک یہ چلتا رہے گا کیونکہ حکومت کے تعمیراتی کام ایسی ہوتا ہے اچھا جی تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تعمیراتی کام جاری ہے اور پیچھے یہاں پر جتنی بھی دیوارے ہیں وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے یہ جو کمرے آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ سارا کا سارا جیل تھا یہاں پر لوگوں کو قید کیا جاتا تھا اور اس جیل میں صرف اور صرف یہ سامنے ایک دروازہ ہے وہ سلامت ہے باقی سب کچھ ختم ہے سب کچھ ملوے کا ڈیر بن چکا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ دیوارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بلکل ختم ہو گئے ہیں کسی پر بھی گئر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر جو سب سے برا مجھے لگانا وہ ہیں یہاں کا مسجد یہ مسجد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد بھی مکمل طور پر شہید ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے تو حکومت کو چاہیے کہ سب سے پہلے اگر تعمیر کرنا ہے اس میں اور کچھ بنانا ہے تو پلیز یہ مسجد بنائیں یہ مسجد ہے جناب اس کو تو فوراں تعمیر ہونا چاہیے فوراں پتہ نہیں حکومت اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتی اور آپ میرا یقین کیجئے اس قلعے کے اندر اتنے اینٹے استعمال ہوئے ہیں اتنے اینٹے استعمال ہوئے ہیں کہ اسے دس برج خلیفہ آپ کڑا کر سکتے ہیں اتنا اینٹے استعمال ہوا ہے اس قلعے کے اندر کیونکہ یہ بہت بڑا قلعہ ہے لیکن ہر طرف ملبے کا ڈیر ہے کچھ بھی نہیں ہے جو میں آپ کو دکھا سکو یہ مسجد ہے اور یہ مسجد میں آپ کو توڑا بہت دکھاتا ہوں ویسے اس کے اندر جانا بھی رسک سے خالی نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے یہ زمین ہے نیچی بیٹھ گئی ہے اور یہ مہراب ہے چوٹا سا تھوڑا سا رہ گیا باقی ختم میں اور یہ جناب پرانی زمانے کا مسجد اچھا جی یہاں پر ایک چیز ایک امارت جو ابھی تک سلامت ہے اور امارت نہیں ہے بس یہ ٹاور ٹائپ کا ہے دو منزلہ ٹاور ہے اور یہاں کے گائٹ کے مطابق یہ ایک پانسی گارڈ ہے مطلب یہاں پر لوگوں کو پانسی دیا جاتا تھا تو یہ ہے جناب پرانی زمانے کا پانسی گارڈ یہاں سے بندے کو لٹکایا جاتا تھا یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ کوک بنا ہوا ہے اور یہاں سے لوگوں کو لٹکایا جاتا تھا اور یہاں پر جلد بھائی کڑا ہوتا تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قلعہ بہت بڑا قلعہ ہے ایک عظیم و شان قلعہ ہے اس کا ایک ایک دیوار آٹ آٹ فٹ دس دس فٹ چھوڑی ہے لیکن فی الحال یہ ایک ملبے کا ڈیر ہے اور کچھ بھی نہیں اگر آپ کو قلعہ دیکھنے کا شوق ہے تو کوٹ ڈی جی فورٹ دیکھ لیجئے کوٹ ڈی جی میں ایک قلعہ ہے کوٹ ڈی جی فورٹ نام ہے میرے خیال سے اور بلکل یہی نام ہے خیرپور کے قریب ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بہت کچھ آپ کو صحیح سلامت ملے گا آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ بھائی میں پانس سال پیچی آیا ہوں تو وہ بہت زبردست قلعہ ہے اور اس میں مجھے بہت مزایا تھا یہاں پر کچھ خاص نہیں ہے دیکھنے کے لیے اور کوٹ ڈی جی فورٹ پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر کوٹ ڈی جی فورٹ یہیہ خان سرچ کیجئے آپ کو میرے وہ ویڈیو مل جائے گی اور یقین کریں وہ قلعہ جو ہے بلکل صحیح سلامت ہے کیونکہ اس قلعہ کو آج تک کسی نے فتح نہیں کیا اس پر کبھی جنگ نہیں ہوا اس کے اندر کبھی جنگ نہیں ہوا تو اس وجہ سے شاید وہ صحیح سلامت ہے آج تک اس قلعہ کے ساتھ ایک مسجد ہے جو کی صحیح سلامت ہے اور اس کا ڈیزائن دلی کی جامعہ مسجد کے ساتھ ملتا جلتا ہے آپ میرے لئے دعا کیجئے کہ مجھے دلی کی جامعہ مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملے ویسی پرانے مسجدوں میں خدا کو یاد کرنے کا مزائی کچھ اور ہے خیر فلحال مجھے نکلنا ہے اوچ شریف اور علیپور کی طرف ملتے ہیں سٹوری نمبر انیس میں تب تک کے لئے خدا حافظ